السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ میں ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں غلط بہت غلط خیال آجاتے ہیں اسلام کے بارے میں حضور کے بارے میں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اب جن کو ایسے خیالات آتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ فکر لاحق ہونے لگتی ہے کہ میرا ایمان سلامت ہے بھی یا نہیں ہے آج اسی مسئلے کو میں آپ لوگ کے سامنے کلیر کرنے جا رہا ہوں پوچھا ہے کسی نے کہ میں بہت پریشان ہوں میرے دل میں اکثر ہی آتا ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے جیسے کہ مرنے کے بعد کی زندگی مگر میرا دل یہ نہیں کہتا بلکہ صرف ذہن میں اس طرح کے خیال آتے ہیں براہ کرم جواب دیں میں بہت پریشان ہوں براہ کرم جواب دیں یہ کسی بھائی نے لکھا ہے اور اس طرح کے خیالات بہت سارے لوگوں کو آتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں شیطانی خیالات آتے ہیں اب ایسے لوگ شرم کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے کسی سے پوچھ بھی نہیں پاتے ہیں ڈر کی وجہ سے کہ بتاؤ سامنے جس سے پوچھا جائے گا وہ کیا سوچے گا کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتے ہیں تو دیکھیں اس طرح کے خیال آنا یہ جو ہے نا کوئی برا نہیں ہے بلکہ اکثر لوگوں کو اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اللہ کے بارے میں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اسلام کے بارے میں تو اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں یہ برے نہیں ہیں ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آرد کیایا رسول اللہ ہمارے دل میں اسلام کے بارے میں اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں ایسے خیالات آتے ہیں جن کو ہم بیان کرنا بھی گوارہ نہیں سمجھتے جن کو ہم زبان پر لانا بھی گوارہ نہیں سمجھتے اتنے برے برے خیالات آتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واقعی ایسا پاتے ہو تو صحابہ اکرام نے آرد کیا جی ہاں تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھلا ہوا ایمان ہے یہ شیطان جو ہے نا یہ جو چوری چھپے حملہ کر رہا ہے وسوسوں کے ذریعے خیالات کے ذریعے یہ کھلا ہوا ایمان ہے تمہارے دلوں میں ایمان ہے اسی لئے چور آ رہا ہے یعنی شیطان آ رہا ہے اور تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے ایمان جب ہمارے دلوں میں ہوتا ہے تو اس طرح کی خیالات آتے ہیں اور شیطان اس طرح کی خیالات دلوں میں پیدا کرتا ہے اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہ بعض آدمیوں کے پاس شیطان آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلا چیز کو کس نے پیدا کیا فلا چیز کو کس نے پیدا کیا پھر وہ یوں کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا جب شیطان اس طرح کی خیالات لانے لگے تو اللہ سے پنہ مانگو اور اس سلسلے کو ختم کر دو یعنی سوچو مت تو جب بھی اس طرح کی خیالات ہمارے مائن میں آئیں اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں غلط خیالات آئیں تو ہمیں فوراں جو ہے سوچنا نہیں چاہیے اس طرف اس طرف ذہن نہیں لے جائنا چاہیے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جب اس طرح کے وسوسے پیدا کرے تو آدمی کو چاہیے اللہ احد اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفورن احد پڑھ کر تین مرتبہ بائیں طرف تھوک دے اور اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لے اور ان خیالات میں زیادہ غور و فکر نہ کرے مائنڈ اس طرف نہ لے جائے تو یہ خیالات آنا بند ہو جائیں گے تو پتہ یہ چلا کہ اس طائب کے جو خیالات ہم لوگوں کو آتے ہیں اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر ایسے خیالات آئیں تو ان خیالات میں ہمیں علجنا نہیں چاہیے اپنے مائنڈ کو اس طرف سے ہٹا کے دوسری طرف لے جانا چاہیے اور جب زیادہ خیالات آئیں تو ہمیں جو ہے اللہ احد اللہ السمد یہ پڑھنا چاہیے اور اگر اس طرح کے خیالات آئیں تو وسوسوں سے بچنے کے لیے شیطانی خیالات سے بچنے کے لیے ہم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہمیں کچھ پڑھنا نہ ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیا میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیا اس طرح سے جب ہم کر لیں گے یہ کہہ لیں گے تو انشاءاللہ شیطانی خیالات وسوسے وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ان خیالات سے ڈرنا نہیں چاہیے یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے پتہ نہیں میرا ایمان سلامت بھی رہے گا بلکہ یہ ایمان کے ہونے کی نشانی ہے اس طرح کے خیالات آنا تو اسی لئے جن بھائیوں کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ احتمام ان چیزوں کا کریں جو میں نے بیان کی ہیں اور جب بھی ایسے خیالات آئیں تو ان خیالات میں زیادہ الجھے نہ بلکہ مائن ادھر سے ہٹائیں اور ان خیالات کی طرف توجہ نہ دیں خیالات ختم ہو جائیں گے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں جب بھی شیطانی وسوسے اس ٹائپ کیا ہے اس کلپ کو شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جن لوگوں کو اس طرح کے خیالات وغیر آتے ہیں وہ بے فکر ہو جائے اور ان کو ایک سولوشن مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ